اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما هو اہلو الحمدللہ من اول الدنيا إلى فنائها وَمِنَ الْآخِرَتِ إِلَى بَقَائِهَا الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَغْلُومِينَ دعا سلامتی امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل بلیك الحجت بن الحسن صلواتکا علیه وعلا آبائه فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةِ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعِيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ تَوْعَةً وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا تَبِيلًا اللہ سلام علیکم وآلیکم اما بعدو فقط قال الله تعالى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَالْفُرْقَانِهِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحِيِ الْعَرْضَى بَعْدَ مَوْتِهَا صلوات اللہ محمد وآلِ محمد خوران محترم آج کی گفتوق کے لئے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رحمتِ پروردگار پروردگارِ عالم کی رحمت کا جو موضوع ہے یہ انتہائی وسیع ہے اور اس عنوان سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جو یہ زندگی گزار رہا ہے مختلف کیفیتوں کے اندر ہر ایک کی زندگی ہے ہر ایک کی زندگی کا نقطہ نظر الگ ہے ہر ایک کی زندگی کے ہم و غم الگ ہیں اور ان تمام کیفیتوں کے اندر ہر مرحلے پر پروردگارِ عالم کی رحمت کہیں نہ کہیں اس کے شامل حال ہے اور رہتی ہے اب انسان اس رحمت کو تلاش کرنے کی کوشش کرے اور محسوس کرے کہ کہاں کہاں پروردگارِ عالم نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے کہاں کہاں پروردگارِ عالم نے اس کو نوازہ ہے انسان ظاہری طور پر متوجہ نہیں ہوتا لب پر شکوہ آ جاتا ہے کہ پروردگارِ عالم نے میرا امتحان لیا پروردگارِ عالم نے مجھے متعلق امتحان کیا اور طرح طرح کے شکوے جو آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کیفیتوں کو ملاحظہ کرتے ہیں لیکن اگر اس زاویے سے انسان سوچے کہ کہاں کہاں پروردگارِ عالم نے اسے نوازہ ہے کہاں کہاں پروردگارِ عالم نے اپنی رحمت کے غلاف کے اندر اسے لپیٹا ہوا ہے تو پھر شاید یہ زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے اور وہ پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں بار بار سجدہ ریز ہو کہ پروردگار تو نے واقعاً مجھ پر کرم کیا قرآنِ کریم کی جیسے آیت کو سرنامِ کلام کے طور پر پیش کیا سور مبارکِ رون قرآنِ مجید کا ثرٹیت سورہ ہے تیسوہ سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر پچاس سیکڑوں آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر پروردگارِ عالم نے اس موضوع کو ایڈریس کیا ہے کہ خداوند مطال کی رحمت کس انداز سے ملتی ہے کس کے قریب ہوتی ہے پروردگارِ عالم کی رحمت اگر تمہارے شامل حال نہ ہوتی قرآنِ قریم میں بار بار اس چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے اگر خدا کا فضل اور خدا کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم ہلاک ہو جاتے پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں سروائیو ہی نہ کر پاتے اس زندگی کو سروائیو نہ کر پاتے تو اس کی رحمت ہر مقام پر شامل حال ہے یہ جو آیت ہے اس کا تعلق ہماری زندگی سے اس انداز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ قرآن نشات فرما رہا ہے پروردگارِ عالم اپنیس لاریب کتاب کے اندر اس انداز سے ایڈریس کر رہا ہے فَنظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ کہ خدا کی رحمت کے آثار کی طرف اس کی نشانیوں کی طرف غور کرو اسے ڈھوننے کی کوشش کرو کہ کہاں کہاں پروردگارِ عالم نے تمہارے لئے رحمتوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے ڈھوننے کی کوشش کرو گے اور پھر ایک خود مثال دی کہ دیکھو کہ کس طریقے سے وہ ایک زمین کو کے جو ظاہری اعتبار سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مردہ ہو چکی ہے اس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں ہے پروردگارِ عالم اس کو زندہ کر دیا کرتا ہے یعنی سینٹیفیکلی اگر انسان کہے کہ ایک زمین کے اوپر زراد ہو چکی ہے اس زراد کے بعد اب اس کے اندر کوئی کیپیبلیٹی باقی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کچھ اور اکھ سکے ایک زمین ایک فصل کے لئے بہترین ہوتی ہے جب فصل اوگ آئے فصل کٹ جائے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب شاید کام کی نہیں رہی پروردگارِ عالم اس کو دوسری کے لئے تیار کر دیتا ہے اس کے اندر ایک اور جاذبیت رکھ دیتا ہے کسی اور کام کے لئے تو ایک ہی زمین ہے جو انسان ظاہری اعتبار سے سمجھتا ہے کہ مردہ ہو چکی ہے بنجر ہو چکی ہے اس کے اندر کچھ موجود نہیں لیکن یہ خدا کی رحمت ہے کہ پروردگار اسی زمین کو زندگی عطا کرتا ہے اب یہ بات تو صرف زمین کی مثال کے اعتبار سے ہے اگر اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر براؤڈ وی کے اندر اس انداز سے لیں کہ جو ہمارے دل ہیں یہ بھی مردہ ہو جاتے ہیں ان مردہ دلوں کو زندگی پروردگار عالم دیتا ہے کس کے ذریعے سے کلام خدا کے ذریعے سے ذکر خدا کے ذریعے سے اللہ بذکر اللہ تطمعن القلوب کہ خداوند مطالقہ ذکر وہ ہے کہ جو قلب کے اتمنان کا باعث ہے اب یہ جو رحمت ہے ایک خاقہ آپ کے ذہنوں کے اندر ایک پکچر رحمت پروردگار عالم کے عنوان سے کھیسنے کی کوشش کروں تاکہ ایک فلسفہ ہمارے سامنے واضح ہو سکے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کے اندر جو ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری زندگی کے ایک ایک لمحہ چاہے وہ پیدائش سے پہلے کا ہو چاہے وہ پیدائش کے بعد چاہے وہ زندگی کے ایام چاہے وہ موت کا مرحلہ چاہے وہ قبر کا مرحلہ چاہے وہ قبر کے بعد کا مرحلہ بلکہ اس سے بھی آگے حساب و کتاب کی منزل اور جنت کے طبقات پروردگار عالم نے ہم سب کو رحمت کے غلاف کے اندر لپیٹا ہوا ہے یہ خداوند مطال کی رحمت اس کو ملاحظہ کرنا ہے اور اس کا ایک خاقہ جو ہے وہ آپ کے ذہنوں کے اندر آج پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ پروردگار عالم کی رحمت کتنی وسی ہے دعاوں کے اندر ہم جملے پڑھتے ہیں دعا کمیل کے اندر بھی ہم جملے پڑھتے ہیں اس طرح مختلف دعاوں کے اندر آپ پڑھتے ہیں وَرَحْمَتِ وَسِعَتْكُ اللَّهِ کہ پروردگار اس کی رحمت تمام چیزوں سے زیادہ وسی ہے یا دعاوں کے اندر اس انداز سے ہم پڑھتے ہیں چوتھے امام کی دعائیں وہ دعائیں کے جو صحیح فہ کاملہ کے اندر بھی موجود ہیں کچھ وہ دعائیں کے جو مختلف مقامات کے ساتھ مربوط ہیں کہ امام کے سنداز سے بتاتے ہیں کہ پروردگار عالم کی رحمت کیا ہے اور خود بتاتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کس طریقے سے پروردگار عالم کے سامنے پیش کرے جیسے مسجرِ کفہ کے اندر ایک دعا ہم پڑھتے ہیں مقام امام زہن العابدین کے اوپر جس کا اگر سینٹرل آئیڈیا اس دعا کا ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ پروردگار عالم سے ہم یہ سوال کرتے ہیں پروردگار چوتھے امام کی دعا ہے اور اس کو کوٹ کیا گیا ہے مختلف کتابوں کے اندر درج ہیں جو زائرین جاتے رہتے ہیں جو نہیں گئے پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار جلد از جلد کربراہ مولا کی اور مقامات مقدسہ کی زارت سے مشرف فرمائیں انہی دعاوں کے اندر سے ایک ایکسٹریکٹ کے پروردگار ہم تجھ سے اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا ہم استحقاق نہیں رکھتے ہم مستحق نہیں ہیں ہم جنت کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن آیا یہ کردار اس قابل ہے کہ اسے جنت ملے یقینی طور پر یہ کردار اس قابل نہیں ہے کہ اس کے عمل کے بدلے کے اندر جنت ملے ایک بہت خوبصورت فلسفہ ہے کہ پروردگار ہم تجھ سے وہ مانگ رہے ہیں جس کا ہم حق نہیں رکھتے انسان بعض اوقات یہ کہتا ہے پروردگار عالم نے مجھے امتحان کے اندر ڈالا اس زاویے سے بھی کبھی کبھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار عالم کے امتحان ہی میرے لئے ہیں پروردگار عالم میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے تو کبھی یہ بھی سوچے کہ کیا وہ ساری چیزیں انجام دے رہا ہے جو پروردگار عالم نے اس سے مانگی ہے ہنڈرٹ پرسنٹ جو پروردگار عالم نے اس سے مانگا ہے آیا وہ پروردگار تک پہنچا بھی رہا ہے یعنی اس کی مثال اگر بہت ہی بھونڈی مثال دینے کی کوشش کریں کہ انسان کسی جگہ پر جاتا ہے فرس کیجئے سپر مارکٹ کے اندر گروسٹی کے لے جاتا ہے ایک اماؤنٹ خرش کرتا ہے تو وہ یہ ایکسپیٹ کرتا ہے کہ اس اماؤنٹ کے بدلے میں اتنی چیزیں مجھے ملیں گی اس اماؤنٹ کے بدلے میں متعادہ کرتا ہے کہ اس کی اتنی ویلیو کے برابر مجھے چیزیں ملیں گی آیا اس کا عمل اتنی ویلیو رکھتا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے وہ ساری کی ساری نعمتیں حاصل کر سکے یقینی طور پر ایسا نہیں ہے اگر واقعاً کوئی ایسا کرے تو پھر حق بھی رکھتا ہے کہ پروردگار میں نے تیری عبادت کو کما حق کہو انجام دیا ہے جیسا کہ حق تو ایسا میں نے انجام دیا اور پھر مطالبہ کر سکتا ہے پروردگار تو مجھے عطا فرما لیکن انسان اس کا عمل خالص نہیں اس کے عمل کے اندر ریاہ موجود ہے یہ ساری کیفیتیں ہیں تو ایمہ کی دعاوں کے اندر جو ایکسٹریکٹ ہے جو فلسفہ دیا گیا کہ پروردگار میں تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں کہ جس کا میں مستحق نہیں ہوں اے میرے پروردگار اگر تُو عذاب دے گا ادنا رحم کرنے والا ہے مجھ پر اے میرے پروردگار اب اس کے بعد مولا کا جملہ ہے کہ اے میرے پروردگار اَنْتَ اَنْتَ وَعَنَا اَنَا تُو تُو ہے میں میں ہوں اَنْتَ الْعَوَادُ بِالْمَغْفِرَةِ پروردگار تُو بار بار معاف کر دیا کرتا ہے وَعَنَ الْعَوَادُ بِالجَهَل میں بار بار جہالت سے کام لیتا ہوں اے میرے پروردگار تُو بار بار مجھے عطا کرتا ہے میں بار بار سرکشی سے کام لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس انداز سے مولا مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار بس تو اگر حساب کرنا چاہتا ہے تو اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے سے کرنا کیونکہ اگر تو نے اپنے عادل کے ذریعے سے ہمارا حساب و کتاب کیا تو ہم اس قابل نہ ہوں گے کہ تیری بارگاہ کے اندر کامیاب ہو سکے تو یہ رحمت پروردگار عالم ایمہ کی دعاوں کے اندر باقاعدہ طور پر اس کے جملے نظر آتی ہیں یا دعا کمیل کے اگر مثال لیں بہتی جازب مثال ہے اور اس ہمان سے بھی زیادہ مہم ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ہم محسوس کر سکتے ہیں اس کو کم من قبیح سترتا و کم من فادح من البلاء عقلتا و کم من عفار وقیتا و کم من ثنائن جمیل لستو اہل اللہو نشرتا اے میرے پروردگار تو نے کتنی برائیوں کی پردہ پوشی کی تو نے کتنی بلاؤں کو دور کر دیا تو نے کتنی لگدشوں سے غلطیوں سے مجھ کو بچا لیا اور میری کتنی ایسی خوبیاں لوگوں میں مشکور کر دی کہ جو میرے اندر موجود نہ تھی یہ کیا چیز ہے یہ خلاوند مطالقی رحمت ہے انسان جو ہے وہ اگر آج کے دور کے اگر ہم بات کریں اور بہت سمپل سی بات کریں کسی دوسرے شخص کا کوئی عیب پتا چل جائے ایسا لگتا ہے کہ پیٹ کے اندر مرور ہو رہی کہ جا کر کسی اور کو بتا ہے انسان سے برداشت نہیں ہوتا یہ ہیومن نیچر بھی ہے اور آج کی زندگی کے اندر لوگوں کا ایک وطیرہ ہے کہ کہیں سے کسی کی کوئی کمزوری پتا چلے انسان جا کر بیان کرے رب کائنات کون ہے کہ جس نے نہ فقط برائیوں کی پردہ پوشی کر دی جس نے نہ فقط غلطیوں سے بچا لیا اور اس کے بعد کتنی ایسی خوبیاں لوگوں میں مشہور کر دی جو ہمارے اندر موجود نہ تھی ہم اس کے اہل بھی نہ تھے دنیا کا طریقہ کار الگ ہے پروردگار عالم کا طریقہ کار الگ ہے امیر کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام محجل بلاغہ کے اندر یہ جملہ اشارت فرماتے ہیں اور واقعاً سو فی سے دی درستے کبھی اس کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے گا دنیا کیا کرتی ہے امیر کائنات کہتے ہیں کہ دنیا وہ ہے کہ جب انسان کی اچھائی بیان کرنے پر آتی ہے تو اس کو وہ وہ اچھائیاں دے دیتی ہیں تو اس کے اندر موجود بھی نہیں ہوتی آپ معاشرے کے اندر مثالیں دیکھئے کوئی شہرت کی بلندیوں پر جا رہا ہے اس کو القابات سے نوادہ جا رہا ہے لوگ ترہ ترہ کے القابات اسے دیے جا رہے ہیں پوزیٹیو وم بھی آتے ہیں لوگ نیگٹیوٹی کے اندر بھی آتے ہیں یعنی ایسی ایسی چیزیں جس کے وہ قابل نہ بھی ہو اسے وہ نواز دی جاتی ہیں اور جب یہ دنیا نوازتی ہے تو اتنا نوازتی ہے کہ دوسروں کی چیزیں بھی اس کو دیتی ہے آپ یہ بھی ہیں آپ وہ بھی ہیں آپ فلاں بھی ہیں اور جب انسان کو رسوہ کرنے پر آتی ہے تو اس کی جو ذاتی خصوصیات ہیں اسے بھی شیل لیتی ہے یعنی وہ چیزیں تو اس کے اندر موجود ہیں اسے اس کے بھی قابل نہیں چھوڑتی ہے یہ دنیا کا طریقہ کار ہے کہ جب اچھائی بیان کرنے پر آتی ہے تو غیروں کی خصوصیات سے اسے نواز دیتی ہے اور جب اسے رسوہ کرنے پر آتی ہے اس سے نراز ہوتی ہے تو اس کے ذاتی خصوصیات کو بھی اس سے چھین لیا کرتی ہے اور پروردگار کیا ہے نہ فقط بورائیوں کی پردہ کوشی کیا کرتا ہے بلکہ ایسی خوبیاں مشہور کر دیا کرتا ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہیں کتنا کریم پروردگار ہے یہ اس کی رحمت کا ایک نمونہ ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے تو آئیمہ کی دعاوں کے اندر خاص طور پر اس طرح کے جملے آپ کو نظر آئیں گے جو پروردگار عالم کی رحمت کی طرف اشارہ ہے اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں کہ خلاوند مطالقی رحمت کتنی وسیع ہے امالی صلوق کے اندر صادقہ علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اس ایک روایت درج ہے اور یہ روایت متعدد اور مقامات پر بھی درج ہے سنمان سے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اذا کانا یوم القیامہ نشر اللہ تبارک و تعالی رحمتہ حتی یتمع عبلیس کی رحمتیں جب پروردگار عالم روز قیامت اپنی رحمت کو نشر کرے گا پھیلائے گا تو وہ رحمت اتنی زیادہ ہوگی اور اس قدر لوگوں کو نصیب ہوگی حتی یتمع عبلیس کہ حتی کہ عبلیس بھی لالش کرنے لگے گا کہ کہیں میں بھی رحمت پروردگار کو حاصل کر سکتا ہوں یعنی پروردگار عالم کی رحمت اتنی زیادہ ہے اتنی وسی ہے کہ روز قیامت عبلیس بھی دعوے دار بننے کی کوشش کرے گا کہ اے میرے پروردگار تیری رحمت تو وسی ہے میرے گناہ کو معاف کر دے اب یہ رحمت کتنی وسی ہے امال سبوک کے اندر ہی پیغمبر سے روایت پیغمبر جملہ کے پیغمبر نے حضرت دعوت کو کوٹ کیا اور یہ کہا کہ اوحاللہ عزوجل الہ دعوت کے پروردگار عالم نے دعوت علیہ السلام پر وحی کی اور یہ جملہ کہا کہ سورج میں بیٹھنے والا ایسا نہیں ہے کہ سورج کی روشنی اس تک محدود رہتی ہے وہ ضرور سورج کی روشنی سے استفادہ کرتا ہے لیکن دوسرے لوگ بھی سورج کی روشنی سے استفادہ کرتے ہیں جو میری رحمت میں داخل ہوتا ایسا نہیں کہ میری رحمت اس تک محدود ہو جاتی ہے وہ بھی رحمت کو حاصل کرتا ہے دوسرے بھی رحمت کو حاصل کرتے ہیں تو خدا ود مطال کی رحمت بھی انتہا وسی ہے اتنی وسیع کے روز قیامت طلبگار ہو جائے گا شیطان ملعون کے پروردگار میں بھی شاید تیری رحمت کو امیدوار بن سکتا ہوں اتنی وسیع ہے کہ فقط ایک شخص پر آکر چھہن نہیں جاتی بلکہ دوسری بھی اس کے استفادہ کرتے ہیں خود پروردگار عالم کی صفات کے اندر ہی جملے ہیں پروردگار عالم کی ذات کے اعتباع سے جملے ہیں کہ وہ وہ ہے کہ اس کا کسی ایک کو سننا دوسرے کے سننے سے غافل نہیں کرتا میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں میری آواز آ رہی ہے اگر فرض کیجئے بیچ میں کوئی خاتون انٹرپٹ کرے اور بیچ میں کچھ کہنا شروع کر دے دو آوازیں تکرائیں گی آپ ایک سے غافل ہو جائیں گے دوسری کو نہ سن سکیں گے مجھے سن سکیں گے تو ان کو نہ سن سکیں گے یا ان کی وجہ سے میری آواز سے بھی غافل ہو جائیں گے پروردگار وہ ہے کہ جس کو ایک کا سننا دوسرے کے سننے سے غافل نہیں کرتا وہ میری بھی سن رہا ہے آپ کی بھی سن رہا ہے کڑوڑو لوگوں کے سن رہا ہے تو اس کی رحمت یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی رحمت اگر کسی ایک کے ساتھ مقصود ہو گئی تو کسی اور کو نہیں ملنے والی اس کی رحمت ہر ایک کو ملنے والی ہے آن بآن لمحا بلمحا پروردگار عالم کی رحمت ہر ایک شخصیت کو ملنے والی ہے اب یہ رحمت جو پروردگار عالم نے خلق کی بہت امدہ روایت ہے اور اس اعتبار سے زیادہ مزیدار بھی ہے کہ آپ محسوس کریں گے کہ پروردگار عالم کی رحمت کی وسط کیا ہے امام معصوم فرماتے ہیں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام یہ روایت خصوصاً سے احمد تاہرین کے ساتھ مقصوص ہے اس طرح کی متعدد روایتیں اور موجود ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مِعْتَ الرَّحْمَةٍ کہ پروردگار عالم نے سو رحمتوں کو خلق کیا جب پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کے نظام کو بنایا خلقت کے مراحل سے اس دنیا کو گزارا جب خلقت کے مراحل سے اس دنیا کو گزارا تو سو رحمتوں کو خلق کیا تِسْعَتُمْ وَتِسْعُونَ رَحْمَةْ عِندَهُ مَذْخُورَةٌ لِمُحَمَّدٍ وَعِلِيٍّ وَعِطْرَتِهِمَا پروردگار عالم نے 99 رحمتوں کو زخیرہ کر لیا کس کے لئے محمد اور علی اور ان کی آلِ اہلِ بیت علیہ السلام کے لئے کس سو رحمتوں میں سے 99 رحمتیں اس گھرانے کے ساتھ مختص کر دی کہ جو اہلِ بیت کا گھرانہ ہے پیغمبرِ خدا کے گھر کے ساتھ امیرِ کائنات کے گھر کے ساتھ اور ان کی اطرتِ اتھار کے ساتھ اور ایک رحمت کو پھیلا دیا ان تمام مخلوقات کے لئے جو زندگی گزار رہی ہیں یعنی اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جتنے جذبات نظر آ رہے ہیں جتنی محبتیں نظر آ رہی ہیں یہ ساری کے ساری چیزیں اس ایک رحمت کا صدقہ ہے جو اس دنیا والوں کے لئے خلق کی گئی اب ایک اور روایت کے جو تاریخ نے لکھی ہے کہ پروردگارِ عالم نے جب آسمان اور زمین کو خلق فرمایا تو اسی دن سو رحمتوں کو خلق کیا کنز العامال کے اندر یہ روایت موجود ہے میزان الحکمہ کے اندر بھی اس کو درش کیا گیا ہے کہ جس دن پروردگارِ عالم نے آسمان اور زمین کو خلق فرمایا سو رحمتوں کو خلق کیا اور سو رحمتوں میں سے ایک رحمت یعنی ایک ایک رحمت ان کا فاصلہ کیا ہے اس کی رحمت کی کیپسٹی کیا ہے کہ ایک رحمت آسمان اور زمین کے فاصلے کے برابر ہے اور پھر فرمایا ان رحمتوں میں سے ایک کو زمین پر بھیجا ہے ان رحمتوں میں سے ایک کو زمین پر بھیجا ہے جس سے مخلوقات کے تمام کے تمام نظام چل رہے ہیں مخلوق ایک دوسرے پر رحم خاتی ہے ماں اپنے بچے پر ترس خاتی ہے انسان پرندوں پر رحم کرتا ہے جانور پانی پیتے ہیں مخلوقات زندہ رہتی ہیں یعنی دنیا کے سارے کے سارے جذبات دنیا کی ساری کے ساری محبتیں دنیا کے سارے کے سارے ایموشنز دنیا کے سارے کے سارے تعلقات اس ایک رحمت کا صدقہ ہے جو پروردگار عالم نے زمین پر بھیجی ننانوے رحمتوں کو پروردگار عالم نے روز قیامت کے لئے محفوظ کر کے رکھا ہے تو یہ خدا و اندر مطالقی رحمت ہے کہ جس ایک رحمت کا صدقہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے ماں بچے سے محبت کر رہی ہے بچے ماں باپ سے محبت کر رہے ہیں شوہر اور زوجہ کی محبت انسان کی جانوروں سے محبت جانوروں کی جانوروں میں محبت پرندوں جانوروں کو جو رحم کرتے ہیں انسان یہ جذبہ مخلوقات کا مخلوقات سے انٹریکشن یہ ساری کے ساری چیزیں اس ایک رحمت کا صدقہ ہے جو پروردگار عالم نے خلق کر کے زمین پر بھیجی ہے نینانوے رحمتوں کو روز قیامت کے لئے پروردگار عالم نے محفوظ کر کے رکھا ہے تو یہ وہ رحمت ہے جو پروردگار عالم کی رحمت ہے جس سے انسان غافل نہیں ہو سکتا اب یہ رحمت انسان کے سنداز سے محسوس کرے جو میں خاکہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے اس انسان کو اپنی رحمت کے غلاف کے اندر لپیٹا ہوا ہے جب سے پیدا نہیں ہوا جب سے ماں کے پیٹ کے اندر تھا اس وقت سے لے کر روز قیامت تک پروردگار عالم نے اسے اس رحمت سے خالی نہیں رکھا ہے بلکہ اپنی رحمت کے غلاف کے اندر لپیٹ کر رکھا ہوا ہے ختمی مرتبہ رحمت مصطبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر کی خدمت میں ابو جہل آیا اور ابو جہل نے آ کر پیغمبر سے یہ جملہ کہا کہ اے محمد ہم نے سنا ہے کہ موسیٰ کی قوم ان پر ایمان لائے چکی تھی اور موسیٰ کی قوم نے ایمان لانے کے بعد جب موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمیں خدا کو دیکھنا ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک بجلی آئی تھی اور پوری قوم گرخ ہو گئی تھی یہ عذاب تھا جو موسیٰ کی قوم کے اوپر اس انداز سے آ گیا اے محمد وہ تو موسیٰ کو ماننے والے تھے ہم تو آپ کے ماننے والے بھی نہیں ہیں آپ کو مانتے بھی نہیں ہیں آپ کو تنگ بھی کرنا چاہتے ہیں چونکر پروردگار عالم ہمیں اپنے عذاب کے اندر نہیں لے لیتا خدا کا عذاب آئے ہم بھی واصل جہنم ہو جائیں آپ کو ابھی معاملہ سیٹ ہو جائے ہمارا بھی معاملہ یعنی میں ہم اپنی زبان کے اندر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ابھی معاملہ حال ہو جائے ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں مانتے آپ کے خدا کو نہیں مانتے آپ کا خدا ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا ابو جہن نے آکر جملہ کہا ہے پیغمبر نے مخاطب کر کے ایڈریس کیا ہے اور کچھ باتیں کہیں یہی سے ایک بہت بڑا فلسفہ امام زمانہ کی غیبت کے اندر امام زمانہ کی غیبت کے اندر امام زمانہ کے ظہور کے اعتبار سے بھی ایک فلسفہ فاضح ہوتا ہے جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ شاید امام زمانہ کے ظہور میں دیری کی وجہ یہ بھی ہے جو میں اب بیان کروں گا کہ پیغمبر نے کہا پیغمبر سے آکر کہا کہ کیوں عذاب نہیں آتا پیغمبر نے کہا یاد رکھو تین طرح کے لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں تین طرح کے لوگ ہیں خدا کے تین طرح کے بندے ہیں جو اس زندگی کو گزار رہے ہیں پہلا طبقہ وہ ہے پہلا گروہ وہ ہے جو خدا کی معصیت کرتا ہے اور معصیت کرنے کے بعد پروردگار عالم کی بارگن فوراں طائب بھی ہو جاتا ہے توبہ بھی کر لیتا ہے پروردگار عالم ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے پروردگار عالم ایسے لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے کہ انسان اگر گناہ کر رہا ہے تو گناہ پر اسرار نہ کرے اور خدا کی بارگاہ میں فوراں توبہ کر لیتا ہے یہ پہلا گروہ ہے جو خدا وند مطالق کی بارگاہ میں معصیت کو انجام دیتا ہے اسیاں کرتا ہے توبہ کرتا ہے پھر خدا ایسے لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے یہ پہلا گروہ دوسرا گروہ کہ جو پروردگار عالم کی بارکہ میں معصیت کرتا ہے انتہا کی معصیت کرتا ہے پروردگار عالم اس سے دھیل دیتا رہتا ہے اس لیے دھیل دیتا رہتا ہے کہ اس دھیل کے بعد پروردگار عالم اس پر جو عذاب نازل کرے گا اس کی گرفت سے اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے یہ دوسرا گروہ ہے کہ جتنا گناہ کیے جا رہا ہے کیے جائے لیکن جب خدا کی گرفت آئے گی تو اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا پھر فرما ہے تیسرا گروہ بھی کہ پروردگار عالم کسی معصیت کرنے والے کو دھیل دیتا ہے ایک مدت تک ایک سبب سے ایک وجہ سے اور وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کی نسل کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا مؤمن آنے والا ہوتا ہے کہ جس کے سبب سے پروردگار عالم اسے عذاب کے اندر مقتلع نہیں کرتا کہ یہ تین طرح کے گروہ ہیں کہ ایک گناہ کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے یہ خدا کی بارگاہ میں پسند دیدہ ہے خدا پسند کرتا ہے کہ انسان گناہ کر کے اسران نہ کرے بلکہ بار بار خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے دوسرا گروہ کہ جس کو پروردگار عالم معصیت کے بعد دھیل دیتے تا ہے کہ اب جتنا کرنا ہے کرو جب پروردگار عالم تمہیں اس دھیل کے بعد پکڑے گا تو تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا تیسرا گروہ کہ دھیل اس لیے دیتا ہے پروردگار عالم کہ اس کی نسل کے اندر کوئی ایک مومن آنا باقی ہوتا ہے لہذا اس مومن کے سبب سے پروردگار عالم دھیل دیتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص گناہگار ہے یہ شخص خطاکار ہے لازمے کیسے ہلاک کر دیا جائے پیغمبر کا مخالف ہے پروردگار کا مخالف ہے لیکن پروردگار عالم اس سبب سے اسے چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی نسل کے اندر کوئی مومن آنے والا باقی ہوتا ہے جب پیغمبر نے جملہ کا تو ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا کہ پھر مجھے کیوں چھوڑا ہوا ہے کہ تیری نسل کے اندر اکرمہ جیسے ایک شخص آنے والا ہے جو تاریخ اسلام کے اندر اسلام کا ایک لشکر کا سالار بننے والا ہے خدا نے اس وقت تک کیلئے تجھے رخا ہوا ہے اور اس وقت تک تیری مدت کو باقی رخا ہوا ہے تو یہ ایک فلسفہ بھی دے دیا گیا کہ بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک ظالم ظلم کیے جا رہا ہے دنیا کے اندر مختلف آپ دیکھیں طبقات ہیں ایک ظالم ایسا ہے جو مسلسل ظلم کیے جا رہا ہے کوئی پکڑ نہیں اس کی یا تو اسے دھیل دی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی نسل کے اندر کوئی مومن آنے والا باقی ہے لہذا اس کا انتدار کیا جا رہا ہے کہ جب وہ آ جائے تو پھر اسے خدا کی پکڑ کے اندر لیا جائے تو بعض علماء اس کو اس انداز سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور کے اندر جہاں متعدد اس باب ہے صرف یہ سبب نہیں تو تین دیروہوں کے اندر ایک دیروہ ایسا ہے کہ پروردگار عالم دھیل اس لیے دیتا ہے کہ اس کی نسل کے اندر کوئی نہ کوئی مومن باقی ہے یا آنے والا ہے اور بعض علماء اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ جہاں متعدد اس باب امام زمانہ کے ظہور کے اندر حائل ہیں کہ جن کی وجہ سے رکا ہوا ہے ظہور شاید ایک سبب یہ بھی ہو کہ پروردگار چاہتا ہے کہ جتنے حامیوں ناصر امام زمان کے آنے والے ہیں ان کے لئے ایک مرحلہ مکمل ہو جائے تاکہ جتنے ناصر آنے والے ہیں وہ اس دنیا کے اندر آ جائیں تاکہ امام زمانہ کی نصرت کر سکیں تو ایک سبب علماء بیان فرماتے ہیں ضروری نہیں کہ یہی سبب ہو جیسے کہ گفتگو کے اندر بھی ہم نے ارس کیا تھا کہ امام زمانہ کے لئے جتنی بھی پریڈکشنز یا جتنی بھی باتیں لوگ کرتے ہیں کوئی بھی چیز حتمی ہو نہیں سکتی یہ پروردگار کی مشیعت ہے پروردگار چاہے تو ایک دن کے اندر سارے کے سارے ازباب کو مہیا کر دے پروردگار چاہے تو اس کو پرولانگ کر کے اور سگیوں تک اس سسلے کو محیط کر دے ہماری دعا ہے پروردگار عالم اس سسلے کو جل دا جل ختم کر کے امام زمانہ کے ظہور کے اندر تاجیل فرمائے تو رحمت پروردگار عالم کے اعتبار سے حضرت پیغمبر نے ابو جہل سے جملہ کہا پیغمبر نے یہ تین باتیں بتلائیں کہ تین طرح کے گروہ ہیں اور پروردگار عالم نے تجھے اس لیے جو ہے وہ دھیل دی ہوئی ہے کہ تیری نسل کے اندر اکرامہ جیسا ایک شخص موجود ہے اور ساتھ ساتھ داستان ابراہیم بھی سنائیں کہ ابراہیم یہ پروردگار عالم نے جب حجابات کو ختم کر دیا گویا پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان تمام مناظر کو دیکھ رہتے کہ پہلے آسمان پر کیا ہو رہا ہے دوسرے آسمان پر کیا ہو رہا ہے تیسرے آسمان پر کیا ہو رہا ہے جب دیکھ رہتے کہ دنیا کے اندر مختلف لوگ غلط کاری کر رہے ہیں حرام کاری کر رہے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بولن کرتے تھے دیکھا کہ پہلے آسمان کے اوپر ایک شخص غلط کام کر رہا ہے حرام کام کر رہا ہے خدا سے بددعا کی پروردگار عالم نے ابراہیم خلی اللہ کی دعا پر اس شخص کو حلاقت میں ڈال دیا دوسرے آسمان پر بھی ایسا دیکھا تیسرے آسمان پر بھی ایسا دیکھا باز رویتے کے معراش کروائی حضرت ابراہیم کو یا ہجابات کو ہٹا دیا تین مرتبہ ایسا ہوا اور چوتھی مرتبہ جب ابراہیم نے ہاتھوں کو بلند کیا پروردگار عالم نے مخاطب کر کے کہا یہی بات پیغمبر ابو جہل سے بھی کہہ رہے ہیں ان تینوں گروہوں کے بتانے کے بعد کہ ابراہیم نے ہاتھوں کو بلند کیا پروردگار عالم نے مخاطب کیا کہ اے ابراہیم میرے بندوں کا حساب مجھ سے مربوط رہنے دو میرے بندوں کا تعلق مجھ سے رہنے دو تم نے انہیں گناہ کرتے ہوئے دیکھا تم بدعا کر رہے ہو میں نے انہیں خل کیا ہے میں اس کے باوجود انہیں دیکھ رہا ہوں یہ میری مخلوقات ہیں اور میں انہیں بھی رز دے رہا ہوں تمہیں بھی رز دے رہا ہوں اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو پروردگار عالم کی رحمت اس سے کہیں بڑھ کر ہے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ پروردگار عالم فقط اس کو دے جس کو وہ چاہتا ہو جو انسان اس کو نہ چاہتا ہو پروردگار اسے بھی آتا کیا کرتا ہے ماہ مبارک رجب کی دعا کے اندر یہ جملہ ہم کہتے ہیں کہ پروردگار قثیرہ بالقلیل اے میرے پروردگار جو کثیر دیتا ہے قلیل کے بدلے میں یہ خدا کی رحمت ہے کہ میرے پروردگار جو تجھ سے مانگتا ہے تو اسے بھی عطا کرتا ہے اور جو تجھ سے نہیں مانگتا جو تجھے پہچانتا بھی نہیں تو اسے بھی عطا کرتا ہے اگر پروردگار عالم کی عطا اور رحمت فقط مخصوص ہوتی ان لوگوں سے کہ جو خدا کو ماننے والے ہیں تو اس دنیا کے اندر فقط مسلمان ہی بچتے آج دنیا کے اندر کڑوڑوں کی تعداد کے اندر نون مسلم ہیں کڑوڑوں کی تعداد کے اندر وہ افراد ہیں جو خدا کو نہیں مانتے اور پروردیار عالم نے ان کو بڑا ویل سیٹلڈ رکھا ہوا ہے یہ خود پروردیار عالم کی رحمت کی دلیل ہے کہ اس نے اپنے رسک ہو اس نے اپنی عطا کو اس نے اپنے جود و کرم کو کسی ایک طبقے کے ساتھ مخصوص کر کے نہیں رکھا ہوا ہے ابراہیم سے بھی کہا ابراہیم ان بندوں کا حساب مجھ سے مربوط رہنے دو خدا چاہتا ہے کہ ان کا حساب ان سے مربوط رہے تم سے برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ گناہ کریں خدا نے ان کو خلق کیا ہے اس کے باوجود خدا برداشت کر رہا ہے یہ رحمت پروردیار عالم کی سب سے بڑی دلیل ہے اب ذرا گور کیجئے کہ یہ انسان جو زندگی گزار رہا ہے جس خاکے کے لیے پوری تمہید باندھی گئی کہ انسان متوجہ ہو پروردیار عالم کی رحمت کی جانب کہ پروردیار عالم اس کو رحمت کے غلاف کے اندر لپٹا ہوا ہے اس رحمت کا امیدوار ہو بھروسہ کرے لیکن خوف بھی ساتھ میں رکھے پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اشارت فرماتے ہیں کہ پروردیار عالم کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر تمہیں اس کی رحمت کی وسعت کا معلوم ہو جائے تو تم اس کی رحمت پر ہی بھروسہ کرلو کوئی کام انجام نہ دو جیسا کہ آج کے زمانے کے اندر ایسے گروہ ایسے طبقات پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ جن کا کام ہی یہی ہے کہ اس قدر ہوپ دلائی جائے جو کہ دلانا غلط نہیں ہے اہلِ بیتِ اتھار کی شفاعت خود ائمِ تحرین کی شفاعت خود اہلِ بیت سے جڑا رہنا اہلِ بیت کی ولایت اہلِ بیت کی محبت یہی وہ خزینہ ہے جو کام آنے والا ہے لیکن کس کے کام آنے والا ہے جس کا ظرف ایسا ہو کہ یہ ظرف جا کر وہاں پر بتائے کہ ہم آپ کے ہی ظرف ہیں جس کا کردار ایسا ہو کہ جو اہلِ بیت کی بارگاہ میں جا کر بتائے کہ ہم آپ کے ہی ماننے والے ہیں ایسا نہ ہو کہ اسی آس کی بنیاد پر انسان گناہ کرتا رہے پیغمبر فرماتے ہیں اگر تمہیں خدا کی رحمت کی وسط کا معلوم ہو جائے تم اسی پر بھروسہ کر لو کوئی عمل انجام نہ دو یعنی اتنی زیادہ پروردگار عالم کی رحمت کی وسط ہے لیکن اس کا شوق نہیں دلائے گیا بلکہ کہا اس انداز سے گیا کہ یاد رکھو اپنے کردار کو اس انداز سے ڈیولپ کرو کہ جتنی خدا کی رحمت کی آس رکھتے ہو اتنا ہی خدا سے خوف بھی کرو جتنی خدا کی رحمت کی امید رکھتے ہو اتنا ہی خدا سے خوف بھی رکھو چھٹے امام کے خدا میں ان کے سابزادے موجود تھے ساتھوے امام چھٹے امام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا یعنی ساتھوے امام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا یعنی امام باقر سے سنا ہے اور امام باقر نے حضرت لقمان کے کوٹ کو کوٹ کیا یعنی حضرت لقمان کے جملوں کو کوٹ کیا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو اس انداز سے نصیحت کیا کرتے تھے اور بہت امپورٹنٹ جملہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کس انداز سے بیلنس کرے کہ رحمت بھی ہو رحمت کی امید بھی اس کی زندگی کے اندر ہو فقط بھروسہ کر کے انسان اپنے عمال کو نہ چھوڑ دے اور خوف بھی ہو خداوند مطال سے کہ حضرت لقمان اپنی بیٹوں کو کہتے تھے کہ مومن کے دل کے اندر دو نور ہوا کرتے ہیں اور دونوں برابر ہوا کرتے ہیں کوئی ایک دوسرے پر غالب نہیں آتا ہے ایک رحمت کی امید کا نور ہے دوسرا پروردگار عالم کے عذاب کے خوف کا نور ہے یہ دونوں نور بلکل برابر برابر رہتے ہیں مومن جتنا پروردگار عالم کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے اتنا ہی پروردگار عالم کے عذاب کے خوف سے خوف کھاتا ہے اور پھر مثال دی چھٹے امام نے اپنے سابزادے یعنی ساتوے امام کو اس انداز سے کہ یاد رکھو خدا سے رحمت کی امید کیسے لگاؤ خدا سے خوف کے سنداز سے کرو خدا سے رحمت کی امید اس انداز سے لگاؤ کہ یہ سوچو کہ لَوْ جِعْتَقِ بِمَعْصِيَتِ السَّقَلَيْنِ لَرَحْمْكَا کہ اگر تم خدا کی بارگاہ میں سکلین کی معصیت کے ساتھ بھی جا رہے ہو خدا وند مطال رحم کرنے والا ہے یعنی اس انداز سے امید لگاؤ خطا ہو جائے غلطی ہو جائے توبہ بھی ساتھ میں کر رہے ہو گناہوں کو معلوم بھی ہے کہ گناہ کیا کیا انجام دیے اس کے بعد بھی خدا سے سنداز سے امید لگاؤ کہ اگر میں پورے جہان کی معصیت بھی لے کر چلا گیا لَرَحْمْكَ تو پروردگار اس پر رحم کرے گا اور خوف کے سنداز سے کرو لَوْ جِعْتَكِ بِعْعْبَادَتِ السَّقَلَيْنِ اگر میں خدا کی بارگاہ میں سقلین کی عبادت کو لے کر چلا گیا پھر بھی پروردگار اعلا مذاب کرے گا کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ خدا عن دی متعال اس حق کو ادا کر سکے جو پروردگار عالم کی عبادت کا حق ہے یعنی دونوں چیزوں کے سنداز سے ویلنس کرے کہ جتنا پروردگار عالم سے امید رکھتا ہو اتنا ہی پروردگار عالم سے رحمت کا امیدوار بھی ہو تو اب جب یہ نظام انسان کو سمجھ میں آئے تو پھر اپنی زندگی کے اندر محسوس کرے کہ انسان کس لیول کے اوپر خڑا ہوا ہے کہ پروردگار متعال کی بارگاہ میں اس رحمت کو محسوس کرے اب وہ خادر جو آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا ہے جس کے لیے ساری کے ساری تمہید باندھی گئی ان روایتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ پروردگار متعال نے انسان کو ابتداء سے لے کر انتہا تک رحمت کے غلاف کے اندر لپیٹا ہوا ہے رحمت پروردگار میں گویا ایک لباس بنایا ہے کہ اس کے اندر اسے رکھ دیا گیا ہے ہر جگہ پر اسے رحمت نظر آنی چاہیے محسوس کرنی چاہیے جو قرآن کریم کی آیت ہم نے آپ کی سماعتوں کے نظر کی کہ فنذر الہ آفار رحمت اللہ ڈھوننے کی کوشش کروکے خدا اندر مطال کے رحمت کہاں کہاں تمہیں ملتی ہے کہاں کہاں تمہیں نظر آ رہی اگلے مرحلے کے اندر اس انداز سے بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ روح زمین پر وہ کون کون سے مقام آتے کہ جہاں پر خدا اندر مطال کی رحمت ہمیں مل سکتی ہے یا کون کون سے ایسے عامال ہیں جو خدا اندر مطال کی رحمت کے قریب لے کر جا سکتے ہیں قرآن کریم نے اس کو بھی ایڈرس کیا ہے اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِبُمْ مِنَ الْمُوْسِنِينَ کہ خدا اندر مطال کی رحمت ان لوگوں کے نزدیک ہوتی ہے کہ جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں تو یہ جو پروردگار عالم کی رحمت ہے انسان اس کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے پوری زندگی انسان گزارتا ہے پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا اور پیغمبر کی خدمت میں آنے کے بعد ایک مطبع سوال کیا اور یہ سوال آج کے زمانے کے شاید ہر مومن کا ہے مومن نسئی ہر شخص کا ہے ہر شخص آج پریشان ہے سنوان سے کہ کل کے رزقہ کیا ہوگا ہمیں سے ہر ایک اس انداز سے سوچتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے کل رزق ملے گا یا نہیں ملے گا اگر اچھے کہ احمد تحرین کی روایتوں کے انداز اس انداز سے ہماری تربیت کرنے کی کوشش کی گئی ہے امیر کائنات نحج البلاغہ کے اندر اس انداز سے اشارت فرماتے ہیں کہ جس دن کے اندر زندگی گزار رہے ہو اس دن کو گزارنا سیکھو جو کل دیکھا نہیں اس کے ہم و غم عاشق کے دن کو برباد نہ کرو جو کل دیکھا نہیں ہے معلوم ہی نہیں ہے کہ انسان کل ہوگا یا نہیں ہوگا کل کی کیفیت اسے نہیں معلوم کل کے حالات اسے نہیں معلوم ان تمام کیفیتوں کو نہیں جانتا اور آج کا دن اس ٹینشن میں برباد کر دے کہ کل کیا ہونے والا ہے جو دن تمہیں میسر ہے اس میں خدا کے قریب ہو جاؤ اور جو کل دیکھا نہیں ہے اس کے ہم و غم میں آج کے دن کو برباد نہ کرو تو آج ہر مومن کے ذہن کے اندرے سوال ہے کہ کل کے رزقہ کیا ہوگا اور یہ سوال ایک ایسا ہیومن سوال ہے ایسا نیچرل سوال ہے کہ جو آج کے زمانے کے سوال نہیں ہے آئیمہ تاہرین کے زمانے کے اندر بھی یہ سوال ہوا کرتا تھا اماموں کے پاس بھی آ کر لوگ اسی طرح سے سوال کیا کرتے تھے تو پیغمبر کی خدمت میک شخص آیا اور ایک مرتبہ آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں پریشان ہوں کل کے رزقہ اعتبار سے پیغمبر نے مخاطب کر کے کہا اب اگر اس پورے خاکے کو انیلائز کرنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ تیرے پروردگار عالم نے تجھے تین حالتوں میں رزق دیا ہے تیرا خدا تجھے چوتھی حالت کے اندر بھی رزق دے گا ایک مرتبہ پریشان ہوا یا رسول اللہ کونسی تین حالتیں ہیں کہ لس کے اندر مجھے رزق ملا کہ سننا چاہتا ہے تو اس انداز سے سن کہ جب تُو سلبے پدر سے رحم باندر میں منتقل ہوا پروردگار عالم نے تیرے نطفے کو تیری ماں کے بطن کے اندر استقرار عطا کیا تو یہ بتا کہ تیری نشو نمہ کا سبب کیا تھا ماں کے پیٹ کے اندر تُو موجود تھا ماں کے پیٹ کے اندر نشو نمہ کس چیز سے پاتا تھا غزہ ماں خوایا کرتی تھی نشو نمہ تیری ہوا کرتی تھی تیری ماں کھانا کھایا کرتی تھی اس کھانے کے سبب سے تیری نشو نمہ ہوا کرتی تھی وہ کون سی ذات تھی جس نے ماں کے اندر اور تیرے اندر ایسا کاننکشن جوڑ دیا کہ ماں کے سبب سے تیری غزہ کا سبب ارام ہوتا تھا تیری نصر و ماں کا سبب ارام ہوتا تھا فرمایا وہ پہلا مرحلہ تھا کہ جب خداوند متعال نے تجھے رزق دیا اور پھر فرمایا کہ جب یہ مرحلہ گزر گیا وزہ حمل ہوا ماں نے تجھے ولادت دی تو دنیا کے اندر آیا اس کیفیت میں آیا کہ کچھ نہیں جانتا تھا سورہ مبارکہ نحل جو جمعہ کے روزم نے بیان بھی کیا تھا کہ پروردیار عالم میں پورے خاکے کو بیان کیا ہے کہ اخرجم انبتونہم مہاتکم لا تعلمون شیعہ کہ اس انداز سے تمہیں ماں کے پیڑ سے نکالے کے کچھ نہیں جانتے تھے ایک بچہ جو نمولود بچہ ہے جسے نہ خانہ آتا ہے نہ کچھ کرنے کے قابل ہے پیغمبر فرماتے جب تو پیدا ہوا کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا خدا نے تیری ماں کے جسم کو تیری غزہ کا سبب بنا دیا خدا نے تیری ماں کے دل میں محبت ڈالی تو روتا تھا تیری غزہ کے لئے تیری ماں افرٹ کیا کرتی تھی خدا نے اس انداز سے تیری ماں کے دل میں محبت کو راسخ کر دیا کہ تُو تڑپتا تھا تیری ماں تڑپ کے تیری غزہ کا سبب افرہم کیا کرتی تھی تو یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ جب تیرے پروردگار نے تجھے رزق دیا یعنی پہلی کیفیت جب تو کچھ ظاہری وجود ہی نہ رکھتا تھا ماں کے بطن کے اندر موجود تھا خدا نے تجھے رز دیا تو پیدا ہو گیا کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا پروردگار عالم نے ماں کی محبت کے ذریعے سے ماں کے جسم کو غزہ بنا دیا تیرے لیے تیری غزہ کا سبب فراہم ہو گیا پیدا ہو چکا تھا ماں کے ذریعے سے تیری غزہ کا سبب پیدا کیا یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ خداوند مطال نے تجھے رز دیا تو کر گیا دسپنے کی دہلیس کو گزار سکا لیکن ابھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا ڈیپینڈنٹ تھا اپنے ماں باپ کے اوپر تیرے ماں باپ کے ساتھ پروردگار نے کیا کیا ماں باپ کے دل کے اندر اس قدر محبت کو ڈال دیا اس قدر محبت کو ڈال دیا کہ ماں باپ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا کرتے تھے تیری خواہش کو بورا کیا کرتے تھے یعنی پریکٹیکل مثال آپ دیکھئے پیغمبر نے کس انداز سینڈرس کی ایڈویس کیا ہے ہماری ایک زندگی کے اس فلسفے کو ہم میں سے ہر ایک اسی مرحلے سے گزرا ہے ہم نے ان چیزوں کو محسوس کیا ہے میں بھی اپنے ماں باپ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں یقینی طور پر آپ بھی اپنے والدین کے دور سے کہہ سکتے ہیں کہ جن ایجس سے ہم گزرتے ہوئے گروہ کرتے ہوئے آج اس مرحلے پر پہنچے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ بسپنی کے عالم کے اندر میرے باپ نے میرا خیال نہیں رکھا شاید کوئی نہ کہے ماباپ کی عظمت و احترام بھی اپنی جگہ پر لیکن کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے باپ نے میرا خیال نہیں رکھا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری خواہش تھی میرے باپ نے اس خواہش کو پورا نہیں کیا چاہے کسی بھی سٹینڈرڈ چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے ماباپ ہوں بچوں کے سامنے آ کر ماباپ کی کیفیت عدیب ہو جاتی ہے اسی لئے کہا گیا کہ جب ماباپ اس عمر میں پہنچ جائیں کہ ضرورت ہو تو انہوں اسی طریقے سے رکھنا جیسے وہ بچپنے میں تمہیں رکھا کرتے تھے پروردگار عالم نے اس تیسری کیفیت کے اندر پیغمبر فرمانے اس تیسری کیفیت کے اندر پروردگار عالم نے کیا کیا ماباپ کے دل میں تیری محبت اس انداز سے ڈال دی اپنی خواہشوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے تیری خواہش کو پورا کر دیا کرتے تھے خود نہیں کھاتے تھے تجھے کھلا دیا کرتے تھے کتنی ایسی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہوں گی ماں اس انداز سے پرٹنگ کرتی ہے کہ میں کھا رہی ہوں لیکن نہیں کھا رہی ہوتی ہم و غم کیا ہے بچہ کھالے ہم و غم کیا ہے بیٹی کھالے اس کی ضرورت پوری ہو جائے میری ضرورت رہ جائے یا باپ بہت ہی آسان اور سمپل سی مثال عید کا وقت آتا ہے ہم اس محسوس کرتے ہیں خود جوڑے نہیں لیں گے خود شاپنگ فرض کیجئے نہیں کریں گے لیکن لازمی ہے کہ بچوں کے لئے کچھ نہ کچھ لیا جائے اور یہ human nature ہے یہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ خلائی کوئی بات کی جا رہی ہے خود غرانہ اہل بیت کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں حسدین کریمین آتے ہیں جنب سیدہ سے کہتے ہیں مدینے والے بچوں نے تیاریہ کی ہیں ہر ایک نئے نئے کپڑے سلوہ رہا ہے اور سلام ہو ایسی ماں کے اوپر جس کے جملوں کے اوپر ملائکہ اپنے پروں کو قرمان کر دیں کہ شہزادی کہتی ہیں کہ بچوں کو محسوس کر رہے ہیں کہ مدینے کے بچوں کو حسن حسین دیکھ رہے ہیں بہترین لباس بچے دکھا رہے ہیں اتکلے تیاریہ کیا کی ہیں اور شہزادی کا جملہ یہ ہے تمہارے لباس درزی کے پاس موجود ہیں آنے والے ہیں پروردگار عالم اس اپنی کنیدے خاص کے جملے کو اتنی ویٹیج دیتا ہے سیدہ نے جملہ جاری کر دیا ہے حق یہ ہے کہ پروردگار عالم لباس بھیجے تو یہ وہ فلسفہ ہے کہ جس کے اندر رحمت کے غلاف کے اندر انسان لپیٹا ہو گئے پیغمبر کہتے ہیں پہلی کیفیت جب ماں کے بطن کے اندر موجود تھے خدا نے اس کی غزہ کے ذریعے سے تمہاری غزہ کا سبب فرام کیا جب پیدا ہو گئے خدا نے تمہاری ماں کے جسم کو تمہاری غزہ کا سبب بنا دیا محبت ڈال دی کہ تمہارے لئے غزہ کا سبب فرام کرے پھر تیسرے مرحلے کے اندر جب تم ڈیپینڈنٹ تھے بڑے ہو چکے تھے تمہارا وجود تھا کاموں کو انجام دے سکتے تھے لیکن اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں تھے کہ اپنے کاموں کو خود بخود انجام دے سکو پروردگار عالم نے ماں باپ کے دل کے اندر اس انداز سے محبت کو راسک کیا اپنی ہر خواہش کو چھوڑ دیا کرتے تھے تمہاری خواہش کو مقدم کیا کرتے تھے یہ تین کیفیتیں خداوندہ متعان نے تمہارے لئے رکھی تمہیں رز فراہن کیا پھر پیغمبر کہتے ہیں وہ خدا جس نے ان تین حالتوں میں تمہیں رز دیا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ آج جب تم ہر ایک چیز کے قابل ہو گئے ہو تمہارے آزا و جوارح مضبوط ہو چکے ہیں تم جوانی کی دہلیس پر پہنچ چکے ہو تم کمال کی منزل پر پہنچ چکے ہو وہ خدا جو ان تین حالتوں میں رز دے رہا تھا کیا اب تمہیں رز نہیں دے گا کیا خدا سے یہ گمان کرتے ہو اس کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے جو ان تین حالتوں میں رز دینے والا ہے رحمت ہے پروردگار عالم کہ متوجہ کیا گیا کہ انسان اس زانب متوجہ رہے کہ پروردگار عالم نے کہاں کہاں اسے رز دیا ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں اگر تلاش کرنا شروع کر دے تو خدا کی رحمت کے اثرات اسے نظر آنا شروع ہو جائیں گے یا مثلا اپنی زندگی کے اندر اوراک کو پلٹنا شروع کیجئے اپنی زندگی کے صفوں کو اُلٹنا شروع کیجئے کہاں کہاں زندگی کے اندر ایسا مرحلہ آیا کہ جب کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا تھا کوئی ایکزٹ کا مرحلہ نظر نہیں آ رہا تھا چاہے وہ مالی پریشانی ہو چاہے وہ قلبی پریشانی ہو چاہے وہ ذہنی پریشانی ہو انسان نہ جانے کس کس کے افیاد سے گزرتا ہے ہر ایک کی زندگی کی اپنی اپنی سفرنگز ہیں ہر ایک اپنی زندگی کے اندر مختلف مراحل سے گزرا ہے بہت کوئی سخت انتحان دے چکا ہے کسی نے شاید بلکل انتحان نہ دیا آسولگی کی زندگی گزاری ہے لیکن ہر ایک اپنے اپنے مقام پر یہ محسوس کرتا ہے جہاں کہیں انسان کسی پریشانی کے اندر مقتلعہ ہوتا ہے ایک راستہ ذر آتا ہے اور وہ راستہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اس کو حل کرنے والا ہے اور حل ہوتا ہے قرآن کہتا ہے کہ تم پروردگار عالم کا تقوی اختیار کرو اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بناو پرہزگار بناو پروردگار عالم تم ایکزٹ فراہن کرے گا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ انسان کسی مصیبت کے اندر مقتلعہ ہے اہل ویت سے توصل کیا پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر سجد ریز ہو گیا دعائیں مانگنا شروع کی ایسے مراحل کے انسان کسی وقت محسوس کرتا ہے کہ اب یہ حل ہونے والا نہیں ہے لیکن اہل ویت کا وسیدہ پروردگار عالم سے لوگ سے نکال کر لے جاتی ہے یہ رحمت پروردگار ہے کہ زندگی اس انداز سے گزارتا ہوا نظر آئے تو وہ مرحلہ کے جو پیداعش سے پہلے کا مرحلہ ہے وہ رحمت کے غلاف میں پیدا ہوا تو رحمت کے غلاف میں بڑا ہوا تو رحمت کے غلاف میں زندگی گزاری تو رحمت کے غلاف میں نجانے کس کس اداز سے پروردگارِ متعال نے عطا کیا اور جب اس دنیا سے رفصت ہوا موت کا وقت قریب آیا اب بھی رحمت کے غلاف میں آٹوے امام امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام موت کا مرحلہ خداونِ متعال کی رحمت کے سنداز سے کام آئے گی آٹوے امام ایک شخص سے پاس پہنچے امام کے دوستوں میں سے تھا بہت زیادہ بیمار تھا اور جب بیمار تھا تو امام جب پہنچے ہیں امام نے سوال کیا تیری کیفیت کیا ہے تیری طبیعت کیسی ہے مولا سے کہتا ہے کہ مولا موت آ چکی ہے ایسی کیفیت ہے کہ موت آ چکی ہے امام مسکرہ اور جملہ کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ موت کی کیفیت ہوتی کیا ہے تجھے پتا بھی ہے کہ موت کی عذیت کیا ہوتی ہے کہ مولا میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ مجھے موت جیسی عذیت آ رہی ہے مولا نے کہا کہ میں بتاؤں موت دو طرح کی ہوتی ہے اب مولا اس سے مخاطب ہو رہے ہیں امان کا دوست ہے مولا جو ہے کہتے ہیں موت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان عذیت کے اندر ہوتا ہے اور عذیت کے اندر ہی مبتلہ رہتر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے کوئی چیز کام نہیں آتی کہ دوسری ایسی ہوتی ہے کہ عذیت تو ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں سے تعلق ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا تعلق اس عذیت کو ختم کر دیا کرتا ہے کہ مولا وہ کن لوگوں کا تعلق ہے کہ جن کا تعلق ہم سے ہوتا ہے موت کی عذیت نہ کی اس سے دور ہو جایا کرتی ہے پھر مولا نے کہا کہ تم جس قیفیت میں ہو موت تمہارے قریب ہے اپنے ایمان کو تازہ کرو میرے جت کے ایمان کو اپنی زبان پر جاری کرو کلمے کو اپنی زبان پر جاری کرو ہم ایمہ تاہرین سے محبت کو اپنی زبان پر جاری کرو یاد رکھو ہم وہ اہلِ بیت ہیں جس کی محبت کے سبب سے یہ مرحلہ پروردگار کسی بھی شخص کے لئے آسان کر دیا کرتا ہے بہت آپ دیکھیں کہ مراجع بھی جب اپنی توضیل مسائل کے اندر جان کنی کے حکام کے بارے میں لکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کلامِ خدا کے اعتبار سے عائمِ تحیم کے ناموں کے اعتبار سے لکھا جاتا ہے کہ اگر فرض کیجئے خدا نہ خاصتہ کوئی اس کیفیت کے اندر ہے کہ اس کی جان خلاصی نہیں ہو رہی ہے جان اٹک گئی ہے تو کیا کیا جائے اس کو ایسی جگہ پر لائے جائے کہ جہاں پر بیٹھ کر وہ عبادت کیا کرتا تھا مسلح کی جگہ پر لائے جائے یا کلان خدا کی تلاوت کی جائے مختلف سورہ مبارک توضیل مسائل کے اندر رسالہ عملیہ کے اندر موجود ہیں آپ لو زیادہ واقف ہیں ان سوروں کی تلاوت کی جائے یا کم سے کم ان اقائد کو اس کے سامنے پڑھا جائے جو اس کے اقائد ہیں کہ وہ کس کس پر ایمان رکھتا ہے یہ ساری کے ساری چیزیں کیا ہیں کہ انسان متوجہ ہو اس مرحلے پر کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اس کا ایمان اہل بیت اتھار کے اوپر موجود ہو یہ خود رحمت پروردگاہ ہے بلکہ اگر کہا جائے اس دنیا کے اندر ہم جیسے کی زندگی کے اندر اگر کوئی سخت سے بڑی رحمت ہے تو وہ خود وجود اہل بیت ہے ہماری زندگی کے اندر ہونا کہ جب معصوم سے کسی نے سوال کیا سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے اس طرح کی آیت ہے غالبا کہ پروردگار عالم نے اپنی رحمت کو مخصوص کیا ہے جس کے ساتھ چاہے تفاصل لکھتی ہیں کہ جس کے ساتھ چاہے رحمت کے ساتھ مخصوص کیا ہے کون ہے کہ یہ اہل بیت اتھار ہے پیغمبر اور ائمہ تحرین کی زباعت اقدس ہے کہ اس کے ساتھ پروردگار عالم نے اپنی رحمت کو مخصوص کر دیا ہے کہ یہ رحمت پروردگار ہے جو ان کے ساتھ مخصوص ہو جائے کرتا ہے پروردگار عالم ان کے لئے مراحل کو آسان کر دیا کرتا ہے یعنی رحمت پروردگار بھی اس وقت تک ملے گی اور انسان رحمت پروردگار کا اس وقت امیدوار ہوگا کہ جب اہل بیت کے در کے اوپر آئے گا تو زندگی میں رحمت پروردگار ملتی ہے موت کے وقت رحمت پروردگار اہل بیت سے جڑے رہنے پر ملتی ہے اور اس کے بعد کمر حال ہے جب انسان دنیا سے رخصت ہو گیا یہ بہت امپورٹنٹ بات بہت خوبصورت بات مجھے اس لیے بھی لگتی ہے میں بار بار اپنی گفتگوی کے اندر کئی مقامات پر اس کو کہہ بھی چکا کہ انسان اس جانب متوجہ نہیں ہوتا زندگی کے اندر اور بعض وقت ہم مسجدوں کے باہل پڑاوہ دیکھتے ہیں واتس اپ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر فورڈ کر دیتے ہیں آج کے دور کے اندر اچھی باتوں کو فقط لوگوں کو سنانے کے لئے فورڈ کیا جاتا ہے سیکھنے کے لئے سمجھنے کے لئے فورڈ نہیں کیا جاتا ہے اللہ کرے کہ وہ مرحلہ بھی آئے کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز بھیجے تو خود اس کو سیکھ کر سمجھ کر در کرنے کی محسوس کرنے کی بھی بہرحال کوشش کریں کہ مسجد کے بار سے گزرتے ہوئے جملہ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھو اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے نماز میں شرطت کرو تاکہ تو لوگ تمہاری نماز میں شرطت کریں اب بظاہر بڑے جازب جملے ہیں اچھے جملے ہیں اچھے لگتے ہیں لیکن مزاہن کہتے گزر جاتے ہیں لوگوں سنا بھی دیتے ہیں لوگوں کو کہہ بھی دیتے ہیں ان جملوں کی اپنی اپنی حیثیت ہے جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے جو ہمارا ایک خاکم بنانے کی کوشش کرے کہ انسان پیدا ہوا اور پیدائش کے مرحلے سے لے کر انسان خداوند مطال کی رحمت کے غلاف کے اندر ہے زندگی گزاری خداوند مطال نے ہر مرحلے پر مدد کی موت قوت قریب آیا پروردگار عالم نے اہل بیت کے ذریعے سے نصرت کی کہ انسان موت ایمان کے ساتھ لے کر جائے اب موتہ گئی جنازہ تیار ہو گیا جنازہ تیار ہو گیا یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے کے بارے میں چھٹے امام کی باقیدہ طور پر ایک روایت موجود جب بھی کسی جنازے کے اندر شریک ہو تو اس جملے کو ضرور بضرور اپنے ذہنوں کے اندر جگائیے گا کہ چھٹے امام کے خدمت میں ایک شخص آیا اور امام سے بات کر رہا تھا جنازے کی بات آئی امام نے جملہ کہا کہے خوش جب نماز جنازہ ہو تو نماز جنازہ کے اندر ضرور بضرور شرکت کیا کرو کیوں کہ شرکت کریں نماز جنازہ کے کتنی تقبیرات ہیں پانچ تقبیرات ہیں آخری تقبیر سے پہلے پانچویں تقبیر سے پہلے ایک دعا پڑی جاتی ہے پہلی تقبیر کے بعد ہم جو ہے وہ پروردگار عالم کی ہم دو سنہ کرتے ہیں دوسری کے اندر جو ہے وہ پیغمبر پر دروت کرتے ہیں تیسری کے اندر جو ہے وہ ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں اور چوتی کے بعد دعا پڑی جاتی ہے اور پھر پانچویں تقبیر کے بعد نماز ختم ہو جاتی ہے پانچویں تقبیر جو ہے اس میں دعا پڑھتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم اینہ حازہ عبدکا وابن عبدک وابن آمدک اے میرے پروردگار یہ جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے یہ تیرا بندہ تھا تیری بندے کا بیٹا تھا جو تیری کنیز کا بیٹا تھا یعنی اس کے سارے رشتے گنواتے ہیں کنیز خدا کا بیٹا ہے پروردگار تیرے بندے کا بیٹا ہے تیرا بندہ ہے علی لخص تیرا بندہ ہے پروردگار تیرا بھیجا ہوا ایک بندہ تھا جو اس زمین کے اوپر آیا نزالا بے کیا وانتا خیر و منظولم بے تو انہیں اس کو نازل کیا اور تو پہترین بھیجنے والا ہے اور اس کے بعد جملہ کہتے ہیں اللہم اینہ لا نعلم منہو اللہ خیرہ اے میرے پروردگار نماز جنازہ پڑھنے والے ہم سب کیا کہتے ہیں لا نعلم منہو اللہ خیرہ اے میرے پروردگار ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے لا نعلم کچھ بھی نہیں جانتے منہو اس کے بارے میں اللہ خیرہ مگر کیا جانتے ہیں اچھا تھا ہم کچھ نہیں جانتے ہیں مگر یہ جانتے ہیں کہ اچھا تھا یہ خاتمون ہے تو اللہم لا نعلم منہا اللہ خیرہ اے پروردگار اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے یہی جانتے تھے کہ اچھی تھی اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں اللہم کہ اے میرے پروردگار لانا علمو من ہو اللہ خیر ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے مگر یہ کہ اچھائی جانتے ہیں وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا تو پروردگار ہم سے زیادہ جاننے والے کیا تھا اچھا تھا برا تھا تو علم رکھتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار اگر یہ احسان کرنے والوں میں سے تھا اس کے احسان میں اضافہ فرما کہ اگر یہ گناہگار تھا پروردگار اس کی مغفر فرما افودر گودر سے کام لے چھتے امام کہتے ہیں جب نماز جنازہ قائم ہوتی ہے مؤمنین موجود ہوتے ہیں اور اس جملے پر آتے ہیں کہا میرے پروردگار اس کے بارے میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے پروردگار ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دو ملائکہ کہتے ہیں پروردگار ابھی یہ دنیا سے رست ہوا ہے ابھی منکن نکیل کے سوال کی باری نہیں آئی ہے ابھی قبر میں نہیں اتارا گیا ہے ابھی حساب و کتاب کی منزل نہیں آئی ہے ابھی سرات کا مرحلہ نہیں آیا ہے اے میرے پروردگار اسے معاف کر دیں پروردگار کہتا ہے لِعَنَّ الْمُؤْمِنِينَ شُحَدَا وَاللَّهُ لَا يُرَدُّ شَحَادَتُهُمْ کیونکہ مؤمنین گواہی دے رہے ہیں اچھا ہے اور خدا مؤمنین کی گواہیوں کو رد نہیں کیا کرتا یہ رحمت پروردگار ہے کہ بظاہر شاید زندگی کے اندر گناہگار انسان ہو لیکن جب مؤمن اس کے بارے میں خڑے رہ کر یہ کہتا ہے پروردگار اس کے بارے میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے پروردگار حکم دیتا ہے اسے ماف کر دو کیونکہ مؤمنین گواہی دے رہے ہیں لہذا انسان اس بات کی طرح متوجہ رہے کبھی کسی جنازے کے خبر آئے ممکن ہو آپ کے لئے جانا اگرچے کے واجبے کفائی ہے مختلف لوگ کر رہے ہیں ممکن ہے آپ کے اوپر سے ذمہ داری ساکت ہوئے یہ سوچ کر کبھی نہ چھوڑے کہ دوسرے جا رہے ہیں تو میں کیوں کر جاؤں ممکن ہو تو شریک ہو اس لیے شریک ہو کہ کہی کل کوئی ایسا مرحلہ آئے کہ میرے جنازے کے اندر مجھے ضرورت ہو اور کوئی شریک ہونے والا نہ ہو تو پھر میری کیفیت کیا ہوگی اللہمہ انہا لانعلم منہو اللہ خیرہ کہ ماسون کہتے ہیں جب مؤمنین گواہی دیتے ہیں پروردگار عالم ان کی گواہیوں کو رد نہیں کیا کرتا ہے اس مرحلے سے گزرا اب قبر میں اتارنے کا مرحلہ آیا اگر زندگی ایسی گزاری ہے جو اہل بیت سے نظمت رکھتے ہوئے گزاری ہے تو پھر وعدہ اہل بیت ہے کہ ہم قبر میں تمہارے پاس آنے والے ہیں ایمہ رضا کا وعدہ کہ جو میری زارت کے لئے آئے میں اس کی زارت کیا ہوں گا جو میری زارت کے لئے آتا ہے میں تین مراحل میں اس کی مدد کو آتا ہوں جب قبر میں اتارا جائے گا اس کی مدد کو آنگا جب سرات پر لائے جائے گا اس کی مدد کو آنگا نامہ اعمال اس کے ہاتھوں میں دیا جا رہا ہوا اس کی مدد کو آنگا اسی طریقے سے خود امیرِ کائنات کے جملے کہ میں پیغمبر کا جملہ یا علی تری محبت لوگوں کو سات مقامات پر قام آنے والی ہیں اے علی تری محبت لوگوں کو سات مقامات پر قام آنے والی ہیں موت کے بعد قام آنے والی ہے ایمان محفوظ ہو سکے موت کے بعد جب قبر میں اتارا جائے گا قام آئے گا ممکن نقی کے سوال کے اب تری محبت قام آئے گی قبر سے اٹھایا جارا ہوگا کام آئے گی حساب و کتاب کے مرحلے پر کام آئے گی پولیس رات کے مرحلے پر کام آئے گی میدان محشر کے اندر کام آئے گی حتیٰ کہ جنت و جہنم کے تقسیم کے وقلی تری محبت کام آئے گی تو سارے کے سارے مراحل خود رحمت پروردگار کا نمونہ ہے کہ خدا نے جن کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے جو خود سرابر رحمت ہیں اگر ان سے منسلک رہتے ہو تو پروردگار عالم کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہو زندگی کے پہلے سے یہ مرحلہ شروع ہوا زندگی کے بعد تک جاری رہا اور اس کے بعد بھی نہیں رکا اب روایت کے جملے یہ ہیں جس کے اوپر ہم اپنی گفتگو تقریباً اختتام تک لے کر جائیں گے کہ چھتے امام اس کے پاس شخص آیا اور ایک مرتبہ سوال کیا مولا قیامت کا مرحلہ کیسا ہوگا کم و بیش بحار کے اندر نو روایت اس انداز سے مختلف طریقوں سے موجود ہیں مختلف کیفیتوں کہتے بار سے کہ امام کے پاس آکر سوال کہ امام نے کہا کہ جب روز قیامت انسان کو اٹھایا جائے گا اور اب یہ گویا تیہ کیا جا چکا ہوگا دو طرح کی روایتیں موجود ہیں گویا تیہ کیا جا چکا ہوگا کہ اب اس کے نام آمال کے اندر اس کے آمال کی وجہ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے کام آسکے پروردگار عالم نے اس کے لیے جہانم کو لکھ دیا ہے تو اب کیا کیا جائے گا جہانم لکھ دی گئی ہے کہ اس کو جہانم کی جانب لے جائے جا رہا ہوگا اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ حساب و کتاب کو مرحلہ ہے کہ حساب و کتاب کے مرحلے میں جب کسی شخص کو لائے جائے گا اور جب لائے جائے گا تو وہ یہ جملہ کہے گا پروردگار سے جب اس سے کہا جائے گا تم نے یہ گناہ انجام دیا وہ کہے گا میں نے نہیں کیا پروردگار عالم مخاطب کرے گا اس کے آزاؤ جوارے کو کہ بتاؤ کہ تم نے کب کب انعمال کو انجام دیا ہاتھ مخاطب ہوگا پروردگار اس دن اس تاریخ کو اس وقت کے اندر یہ گناہ انجام دیا جب ہاتھ گواہی دے گا یہ فوراں کہے گا پروردگار میں نے گناہوں کو انجام دیا تھا میں اس کو ایکسیٹ کرتا ہوں اقرار کرے گا اور میں کہے گا پروردگار کیا توبہ ہو سکتی ہے مخاطب ہوگا پروردگار کہ وہ مرحلہ گزر چکا ہے یہ روئے گا اور پروردگار عالم کو مخاطب کرے گا پروردگار تیرے لطف و کرم سے مجھے امید تھی کہ تم مجھے معاف کر دے گا یعنی آپ ذرغور کیجئے رحمت پروردگار یہ روئے گا پروردگار مجھے امید تھی کہ تم مجھے معاف کر دے گا پروردگار ملائکہ کو حکم دے گا میری رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے کہ یہ میرے بارے میں حسن زن رکھے اور میں اسے جہنم میں ڈال دو ایسا ممکن نہیں ہے اس کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا اسے جنت کی بشارت دے دو یا ایک اور روایت اس انداز سے حساب و کتاب کا مرحلہ بھی نمٹایا جا چکا ہوگا فرشتے سے لے کر جا رہے ہوں گے جہنم کے طبقات کی طرف یہ روایت موجود ہے چھٹے امام کے اعتبار سے قرآن کریم کے ایک آیت کو حوالہ دیتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ وہ دن کے جب انسان اس کے عامال کو سیعہات کو حسنات سے بدلہ جائے گا یعنی بھرائیوں کو نیکیوں سے بدلہ جائے گا اس کی تعبیر کیا ہے کسی نے آکر سوال کیا مولانے کا یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب روز قیامت کا مرحلہ ہوگا ایک شخص کے بارے میں حکم صادر ہو چکا ہوگا کہ اسے جہنم کے طبقات کی جانب ڈال دیا جائے اور جب ڈالنے کا حکم صادر ہوگا اس شخص کو لے کر جا رہے ہوں گے یہ آسمان کی طرف رکھ کر کے اپنی نگاہوں کو پروردگار عالم کی جانب گویا میں تیرے کرم سے اس بات کو محسوس کرتا تھا کہ شاید تو مجھے معاف کر دے ندائے غیبی پروردگار دے گا اے ملائکہ اسے لے جا کر جنب کی جانب چلے جاؤ یہ خدا سے حسن زن رکھتا ہے یہ بات خدا کے لطف و کرم سے محل نہیں خاتی کہ کوئی اس سے حسن زن رکھے اور پروردگار عالم اس سے نوازن نہیں تو یہ پورا خاکہ ہے انسان کی زندگی کا کہ انسان کے پیدا ہونے سے قیامت کے میدان تک اور ان مراحل تب پروردگار عالم نے اپنی رحمت کے غلاف کے اندر لپیٹا ہوا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ آخری بات اور اس کے بعد گفتگو کو تمام کروں صرف ایک نقطہ دے کر تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اہل بیت ہمارے نے کتنی بڑی نعمت ہے مقام شفاعت کے اندر اہل بیت کس قدر کام آنے والے ہیں یعنی روایتوں کا خلاصہ یرجہ کر کے صرف کچھ جملوں کے اندر آپ کی سماتوں کے نظر کروں کہ مقام شفاعت کے اندر روز قیامت کیا ہوگا رحمت پروردگار کو ملاحظہ کریں اور خود اہل بیت کی محبت جو ہمارے لئے رحمت ہے اس کو ملاحظہ کیجئے کہ جب روز قیامت انسان کا حساب کیا جا رہا ہے وہ معاملات جو پروردگار عالم سے مطابقت رکھتے ہیں جو خداوندہ عالم سے متعلق ہے پروردگار کی مرضی معاف کرنا چاہے معاف کر دے معافظہ کرنا چاہے لیکن جو حقوق العباد والے معاملات ہیں انسان کو اس کے سارے کے سارے حساب دینے ہیں اس کی جواب دہی اس کے لئے ہے اگر فرض کیجئے کسی انسان کا کسی انسان پر کوئی حق نکلتا ہے تو روز قیامت کیا ہوگا زندگی گزر چکی مقام عمل گزر چکا جو حق خوایا تھا وہ حق ادا نہیں ہو سکتا اب کیا کیا جائے گا اب کیا یہ جائے گا کہ اگر فرض کیجئے ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے یا اس کے حق کو خوایا ہے تو اس کے حقوں کے سندہ سے ادا کیا جائے گا کہ جس نے حق کو خوایا ہے اس کی نیکیاں دوسرے کے نام آئی عمل میں ڈال دی جائیں گی اور اگر فرض کیجئے اس حق کھانے والے کے نام آئی عمل میں نیکیاں نہیں ہیں تو اس شخص کی برائی اس کے نام آئی عمل میں ڈال دی جائے گی اس طریقے سے بیلنس کیا جائے گا یہی طریقے کا روز قیامت کے لئے محفوظ کیا گیا ہے کہ اگر اچھا تھا تو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور اگر اچھا ہی نہیں تھی تو دوسرے کی برائی ہیں اس کے خاتے میں ڈال دی جائیں گی اس کو بیلنس کیا جائے گا یہ معاملہ انسانوں کی حد تک تو شاید کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے کسی نہ کسی کی کوئی غلطی ہے کسی نہ کسی کی کوئی خطہ ہے لیکن جب اہل بیعت کا معاملہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا اہل بیعت سراپہ خیر ہیں اہل بیعت سراپہ نیکی ہیں یہاں برائی کا کوئی تصور نہیں ہے اور اہل بیعت کے دو دشمن ہیں وہاں پر نیکی کا کوئی تصور موجود نہیں ہے امیر کائنات کے مقابلے پر امیر کائنات کے دشمنوں کا جب حساب و کتاب و معافضہ ہوگا تو کیا کوئی تصور کرتا ہے کہ اپنے ملجن کے نام آمال کے اندر کوئی نیکی پڑھی ہوئی ہوگی یقینی طور پر نہیں ہوگی کیا کوئی تصور کرتا ہے امیر کائنات کے نام آمال کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز پڑھی ہوگی کہ جو اس کے نام آمال میں بیلنس کرنے کے لئے ڈالی جائے تو ہوگا کیا یہاں پر تو فرمولہ آؤٹ ہو جائے گا یہ سراپہ نیکی ہیں وہ سراپہ شر ہیں وہاں پر نیکی کا کوئی وجود نہیں یہاں پر خدا نہ خواستہ برائی کا کوئی وجود نہیں تو پھر کیا کیا جائے گا اب روایت ہوگی جملوں کے اندر ایک جملہ اس انداز سے ملتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امیر کائنات کی ایک ضربت تمام مؤمنین کے شفاعت کے لئے باقی بسکتی ہے یہ وہ رحمت ہے پروردگار یعنی دیگر مظالم تو اپنے مقام پر وہ ایک ضربت جو امیر کائنات کو لگی ہے اس ضربت کے سبب پروردگار عالم اس انداز سے بیلنس کیا رہے گا کہ چونکہ وہاں پر برائی بلکل بدر جیعتم موجود ہے یہاں پر نیکی ہیں یہاں پر برائی کا وجود نہیں وہاں پر نیکی کا وجود نہیں تو اس انداز سے کیا جائے گا کہ جو ان کے موحب ہیں ان کے چہنے والے ہیں ان کے نام آیاوال کے اندر پروردگار عالم ڈال کر بیلنس کرے گا یہ روایتوں کے خلاصہ ہے جو میں نے آپ کی سماعتوں کے نظر کیا کہ انسان پروردگار عالم کی رحمت کو کہاں کہاں نہیں جونڈے ہر مقام پر یہ رحمت موجود ہے خود سراپہ اہل بیت کا وجود ہماری زندگی کے اندر رحمت کی صورت کے اندر موجود ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو در اہل بیت سے متمسق رہنے کی توفیق نائد فرما پروردگار ہم سب کو رحمت پروردگار کو امیدوار بننے کی توفیق نائد فرما پروردگار کی بارگاہ کے اندر اس کے عذاب کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق انعید فرما بہترین اعمال انجام دینے کی توفیق انعید فرما پروردگار امام زمانہ کے ظہور کے اندر تعجیل فرما ہم ان کے آوان و انسار میں شمار فرما ان اللہ و ملائکتہ ہوئی صلونا علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما دعا سہت کی التماس ہے پروردگار عالم ایک مومنہ کا تذکرہ ہے محترمہ سعیدہ خاتون کی طبیت بہت خراب ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے بیمار کربلا کے سطحے میں جل از جل شفاہ کامل ہو آجلہ انعید فرما